بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے مارے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مرڈیر سٹوڈنٹ ہم سیکنڈ ڈیر کے میتھمیٹکس اس کا چپٹر نمبر فور انٹرڈکشن آف انیلیٹک جمیٹری اس قصر کر رہے ہیں اور آج کی لیکچر کا آغاز ایکسرسائز فور پوائنٹ بان سے کیا جائے گا قویسن نمبر اس کا جو ون ہے وہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے صرف جس فور دی کنسیپٹ ٹھیک ہے یہ کچھ کنڈیشنز ہی گئی ہیں بتانا ہے کہ یہ جو ہمارے پلین ہیں کوارڈینٹ پلینز یہ کہاں کہاں پہ لائی کرتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ اوریجن ہے یہ ایکس ایکسس یہ وائی ایکسس اور یہ ایکس ڈیش ایکسس ادھر ایکس کی ویلیو نیگٹیو اور نیچے کی طرف وائی کے ویلیو نیگٹیو ہوتی ہے ٹھیک ہے جی پہلا ہے ایکس پوزٹیو اب ایکس پوزٹیو کہاں کہاں پہ ہوتا ہے جی ایکس پوزٹیو ہوگا پہلے کوارڈینٹ میں بھی ایکس پوزٹیو ہوتا ہے یہ تھرڈ کوارڈینٹ فورتھ کوارڈینٹ اور فورتھ کوارڈینٹ میں بھی ایکس پوزٹیو ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم پوائنٹ کو پی ایکس کومہ وائی کے ساتھ اور یہاں پہ ہم پوائنٹ کو ایکس مائنس وائی کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ایکس پوزٹیو کہاں کہاں پہ ہوتا ہے پہلے اور چوتھے پلین میں تو فرسٹ کا جو آنسر ہے وہ کیا آئے گا فرسٹ پارٹ فرسٹ and فورت پلین ٹھیک ہے بس صرف یہی بتانا ہے اس کے بعد پھر ہے ایکس پوزٹیو ہے ایکس بھی پوزٹیو ہے وائی بھی پوزٹیو ہے دونوں پوزٹیو کہاں پہ ہوتے ہیں پہلے کوارڈنٹ میں پہلے کوارڈنٹ میں ایکس بھی پوزٹیو وائی بھی پوزٹیو تو پوائنٹ لائز ان فرسٹ کوارڈنٹ ان فرسٹ کوارڈنٹ اس کے بعد نیکسٹ ہے ایکس ایکوارڈ زیرو ایکس زیرو کہاں پہ ہوتا ہے وائی ایکسز کے اوپر یہ پوری یہ جو لائن ہے وائی ایکسز کی لائن اس کے اوپر ایکس کی ویلیو زیرو ہوتی ہے تو تھرڈ کا انسر آگیا پوائنٹ لائز آن لائز آن وائی ایکسز چوتھا جو ہے وہ ہے وائی ایکوارڈ زیرو اور وائی ایکوارڈ زیرو کہاں پہ ہوتا ہے ایکس ایکسز لائن پر تو پوائنٹ لائز آن ایکس ایکسز پوائنٹ لائز آن ایکس ایکسز پانچمہ ہے ایکس نیکٹیو ہے وائی گریٹر دین آر یعنی وائی پوزٹیو ہے اور زیرو ہے اب وائی پوزٹیو جو ہے یہ اوپر ہوتا ہے یہ اوپر وائی پوزٹیو ہے تو از ایکوارڈ زیرو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائی پوائنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے ٹھیک ہے وائی پوزٹیو ہے لیکن ایکس نیکٹیو ہے ایکس نیکٹیو ہے تو یہ کونسا کوارڈرنٹ آ جاگا یہ والا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا جو ہمارا پانچمہ ہے یہ کون سے کوارڈرنٹ پر لائی کرتا ہے سیکنڈ کوارڈرنٹ کے اندر x is equal to y x is equal to y جو ہے یہ ایک ایسی لائن ہوتی ہے جہاں پہ x اور y کے ویلیو برابر ہوتی ہے تو وہ ایک ایسی لائن ہوتی ہے جو کہ پہلے اور تیسرے کوارڈرنٹ کو بائسیکٹ کرتی ہے اب اس لائن کے اوپر جو ہے y اور x کی ویلیو سیم ہوگی یہ ہم آگے چل کے اس کا پروف بھی کریں گے اس کے بعد یہ x mod is equal to x mod is equal to minus y mod تو جب x mod کو توڑا جاتا ہے تو plus minus x آجے گا minus plus minus y تو یہ آجے گا یہ plus minus y ہی رہے گا تو یہ ایک کیس پیدا ہو جائے گا x is equal to y ایک ہو جائے گا x is equal to منفی y اور ایک ہو جائے گا minus x is equal to minus y تو یہ ساری کیس ساری لائنیں جو ہے نا وہ یا تو یہ والی بنیں گی یا پھر یہ والی بنیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے x greater than r equal to 3 greater than r equal to 3 کا مطلب کیا ہے کہ x کی ویلیو 3 اور 3 سے بڑی ہو سکتی ہے 3 کے equal مثلا یہاں پہ دیکھیں یہ 1 2 اور 3 یہ x کی ویلیو 3 آگئی ٹھیک ہے اور greater than 3 اس سے آگے ساری ویلیوز جو ہے وہ کیا ہوں گی تین سے بڑی ویلیوز ہوں گی تو ادھر والا جو پورشن جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا اب x دو سے بڑا ہے لیکن y2 کے برابر ہے اس کو کیسے ریپریزنٹ کریں گے x جو ہے دو سے بڑا ہے y is equal to 2 تو y is equal to 1 2 یہ جو لائن ہے اس پوری لائن کے اوپر y کس کے برابر ہوگا 2 کے برابر ہوگا اور x greater than 2 1 اور 2 تو یہ 2 سے بڑی ویلیوز جو ہیں وہ ساری اس طرف آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوں گی تو یہ جسٹ فوری شیئر کف نالیج تھا نالیج کو سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے آئیے اب question number 1 کا آخاز کرتے ہیں question number 2 میں ہے find the distance between the given two points یہ دو point دیئے گئے ہیں ان کا درمیانی distance نکالنا ہے اور mid point نکالنا ہے تو یہ ہمارے پاس x1 y1 کا role play کرے گا یہ x2 y2 کا role play کرے گا تو distance formula کیا ہے ہمارے پاس x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square whole کا square root تو distance نکالنا ہے اپنے a اور b کے درمیان اس کو اس طرح سے represent کیا جائے گا x والوں کو آپ سے minus کر دو x2 minus x1 y والوں میں سے y کو minus کر دو یہ minus 4 minus 1 کا square اور whole کا square root یہ آگیا 3 اور 2 5 5 کا square لیں گے تو وہ کس کے برابر آجے گا 25 plus یہ بھی 25 25 اور 25 کتنا ہوتا ہے 50 square root of 50 تو 50 کو لکھا جا سکتا ہے 25 سرب دو تو 25 کا square root 5 باہر آجے گا اور square root اندر آجے گا is the distance between distance between a b اب ہم نے midpoint نکالنا ہے midpoint کا formula کیا تھا now we find now we find midpoint of a b m جو ہے midpoint اس کا formula کیا تھا x, y is equal to x والوں کو add کر کے دو پر divide y والوں کو add کر کے دو پر divide تو ہمارے پاس midpoint کا formula آجے گا اب یہ کیا ہے 3 x والوں کو add کیا 3 minus 2 divided by 2 y والوں کو آپس میں add کیا 1 minus 4 کو add کر دیا divided by 2 3 میں سے 2 گے باقی رہ گیا یہ 1 بٹا 2 اور یہ 4 میں سے minus 4 میں سے 1 گے minus 3 by 2 رہ گیا تو یہ آگے ہمارے پاس coordinate midpoint کے تو اسی طریقے سے جو ہے یہ آپ question number b اور c بھی خود کر سکتے ہیں اس کا b part یہ distance formula لگا دیا میں نے اس کے اوپر اور یہ midpoint کا formula لگا دیا یہ distance formula میں نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا screenshot لے لیں اور midpoint جو ہے وہ آپ خود نکالنے اس کا question number 3 ہے یہ کچھ point دیا گیا ہے 1 2 3 4 کہتے ہیں ان میں سے کس point کا فاصلہ origin سے 15 ہے یعنی ایک point آپ کو یہ دیا گیا ہے ایک origin دیا گیا ہے تو actually آپ نے origin سے اس point کا فاصلہ نکالنا ہے اور بتانا ہے کہ کس کا distance ہے وہ 15 unit کے برابر آتا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا نام a ہے 167 7 اور دوسرا point ہمارا origin جس کے coordinate 00 ہوتے ہیں اب distance نکالتے ہیں ہم اسے لے کر اے تک اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا answer 15 کے برابر آتا یا نہیں 0 minus 167 کا square plus یہ x والوں کو منس کر دیا y والوں کو منس کر دیا اور خول کا square root تو 0 minus یہاں پہ یہ آجے گا 0 minus 1 over 67 minus 1 over 67 کا square root square سے cancel ہونے کے بعد answer صرف 167 آگیا اور 7 کا square 49 کے برابر آگیا تو 167 کے اندر آپ نے 49 ایڈ کیے تو 7 9 7 16 حاصل بی ہے اس کو بی کہہ دیا اور origin ہمارے پاس 00 ہے اب اسے لے کر بی تک distance نکال لیں اسے لے کر بی تک distance سکر سکر روٹ تو یہ آگیا 100 پلس 100 تو 200 آگیا 200 تو 10 باہر آجے گا سکر روٹ آجے گا سکر not equal to 15 تو اس کب origin سے فاصلہ 15 کے برابر نہیں ہے آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں یہ اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ point c ہے origin کے کوارڈینیٹ ہیں سی فر سی فر تو d is equal to oc calculate کرنا ہے تو distance formula لگائیں ٹھیک ہے اس کو x1 y1 کہنے اس کو x2 y2 کہنے تو x والوں کو آپس میں منس کر دو y والوں کو آپس میں منس کر دو تو یہ آگیا one protein 144 196 تو یہ بھی 197 کے برابر آگیا اس کا بھی فاصلہ origin سے 15 unit کے برابر نہیں آتا اب اس کو دیکھتے ہیں اس کو کا نام رکھ لیتے ہیں ہم d تو o کے کو آگے 0 0 to o سے لے کر d تک distance وار ملا لگائیں 15 by 2 minus 0 square plus 15 by 2 minus 0 square is equal to یہ آگیا 15 25 225 225 4 جمع 225 4 4 یہ آگیا 225 اور 225 450 over 4 4 اکم 4 تے 4 تی 12 تو یہ تو simplify نہیں ہوتا حیرت ہے کوئی بھی ایسا point نہیں آیا جس کا origin سے فاصلہ 15 کے برابر ہو 167 کی بجائے یہاں پہ 176 176 تو یہاں پہ بھی کیا آئے 176 یہاں پہ بھی کیا آئے 176 یہاں پہ بھی کیا آئے 176 176 کو اس کے اندر جمع کریں گے تو answer آتا ہے 225 تو یہ آجے 225 تو پھر اس کا answer جو ہے وہ 15 کے برابر آجے گا ٹھیک ہے تو میں نے جو ہے وہ statement غلط لکھتی تھی یہ question number 3 کا solution complete ہو گیا question number 4 پہلا part ہے 3 coordinates یہ ہیں آپ نے proof کرنا ہے کہ یہ right angle triangle can vertices have right angle triangle triangle میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سکیئر کس برابر ہونا چاہیے ہائپورٹینیو سکیئر کے برابر ہونا چاہیے تو ہم کیا کریں گے کتی نکال لیں گے اے بی سکیئر نکال لیں گے بی سکیئر نکال لیں گے اے سکیئر نکال لیں گے اگر کسی دو کے سکیئر کا سم تیسری کے برابر آ گیا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ رائٹ آنگل ٹرائنگل ہے اگر برابر نہیں آئے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ٹرائنگل ٹرائنگل نہیں ہے تو given 3 points ہمارے پاس کیا ہیں given 3 points are given 3 points are ایک 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 وارڈینیٹ ہے میرے پاس 0,2 پی اور c کے کوارڈینیٹ ہیں 0,2 distance فارمولے کی مدد سے ہم حل کریں گے پہلے ہم ab length نکالتے ہیں ab square دو points کا درمیانی distance نکال دیکھا فارمولہ distance فارمولہ ہے تو پہلے آپ x وارڈوں کو آپس میں minus کریں square root of 3 میں سے 0 نکال دیا اس کے بعد minus 1 میں سے 2 کو نکال دیا ٹھیک ہے اوپر square root کیوں نہیں ڈالوں گا کیونکہ ادھر میں نے square لگا دیا ہے ٹھیک ہے اگر ادھر square لگا دیا ہے تو یہ square root ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ d square is equal to x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square یہ فارول ہوتا ہے اگر d ختم ہو جائے گا تو square root آجے گا اگر d کے اوپر square ہوگا تو square root موجود نہیں ہوگا آئیے اس کو simplify کرتے ہیں square root of 3 square 9 کے برابر آگیا 9 plus 3 answer is 12 12 square 12 کے برابر آگیا آئیے اب bc square calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس کے اوپر distance فارور لگائیں گے تو کیا آئے گا 0 minus square root of 3 square then you have minus 2 میں سے minus 1 نکالیں گے وہ plus 1 بن جائے گا اوپر square root اس لئے نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر square لگا دیا square root ختم finish خلاص دو میں سے ایک گیا باکی آئے گیا ایک کا square لیں گے تو ایک کے برابر آئے گا 3 اور 1 آنسر آئے گیا 4 کے برابر اب ہم کیا کریں گے ac square nکالیں گے ac square اب ان کے اوپر distance فارور لگائیں گے تو یہ آجے گا 0 minus 0 square اس کے بعد minus 2 میں سے 2 نکال دیں minus 2 minus 2 کا square whole کا square which is further equal to یہ تو 0 آگیا 2 اور 4 4 کا آگیا square 16 ٹھیک 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 اور ac square جو ہے یہ برابر آگیا square root of 16 square root of 16 تو یہ 4 کے برابر آگیا تو کسی بھی 2 کا سم جو ہے وہ تیسری کے برابر نہیں آرہا تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ غلطی تو نہیں ہے میں نے غلطی سے اس کے اوپر square root ڈال دیا ہے کیونکہ در 16 کے برابر آگیا اب ac square برابر ہے ab square 12 ab square plus bc square تو یہ دیکھیں ان دونوں کے square کو add کرتے ہیں تو ac کے برابر آجاتا ہے تو اس کا مدل یہ ہوا کہ یہ a ہوگا یہ c ہوگا اور یہ b ہوگا تو abc یعنی ab ka square برابر ہے ac کا square تو یہ pathogoros theorem کو satisfied کر رہا ہے تو اس لیے یہ تینوں vertices کیا ہوں گے right angle triangle کے vertices ہوں گے question number 4 کا second part ہے show that the points 3 points یہ گئے ہیں abc are the vertices of isosceles triangle isosceles triangle کیا ہوتی ہے ایسی triangle جس کوئی سی دو sides برابر ہوں ٹھیک ہے بس یہ دیکھیں اس کی یہ دو sides برابر ہیں تیس تیس اگر تینوں برابر ہوں تو equal triangle بن جاتی ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ ہمارے پاس 3 point ہیں ab nukal 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 کوئی سی دو لینڈ برابر آگئی تو ہم کہہ دیں گے آئیس سی سی ٹرائنگل ہے اگر برابر نہیں آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ آئیس سی ٹرائنگل نہیں ہے تو first we find length ab 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 کے لیے distance فارمن لگائیں گے تو یہ آجے گا minus 2 minus 3 کا square پھر minus 3 minus 1 کا square اب چونکہ میں نے square نہیں ڈالا تو لہٰذا یہاں پہ سکیر root ڈالنا پڑے گا 3 اور 5 5 کا square 25 آگیا 3 اور 4 4 کا square 16 آگیا یہ آگیا square root of 41 اب ہم نکالتے ہیں 20 20 length نکال لی تو اس کے لیے آجے گا 2 ان دونوں کے اوپر distance پار مر لگ آجے گا اس کو اس پہ سے منس کر دیں 2 minus minus 2 کا square آجے گا plus y والوں کو آپ سے منس کر 2 minus minus 3 square whole square root simplify کر کے دیکھیں کیا answer آتا ہے minus minus plus 2 2 square 4 یہ تو آگیا 16 کے آگیا square root of 41 اب تیسری length بھی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ ab اور bc تو آپ سے برابر آگئی ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ equal triangle ہو تو اس لئے اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ac calculate کرنا پڑے گا ac calculate happen دو میں سے تین گیا باقی رہ گیا ایک plus ایک یہ برابر نہیں آیا square root of two تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ab اور bc آپ سے برابر ہیں ab b اور bc یہ دونوں آپ سے برابر ہیں شکر اس کی کچھ اس طرح کی بنائے گی تو یہاں پر لکھیں گے because ab ب برابر ہے bc دو سائیڈ برابر آگئی اگر دو سائیڈ برابر ہوں گی تو therefore triangle abc is isosceles triangle اور یہی آپ نے isosceles triangle isosceles triangle right right question number four کا third part ہے show that چار points یہ ہیں a b c d are the vertices of parallel gram ہم نے ثابت کرنا ہے یہ parallel کے vertices ہیں اور پھر آگے اس نے کہا کہ یہ square ہو سکتی ہے پرلیل لگرام ثابت کرنے کے لئے مجھے ثابت کرنا پڑے گا یہ وری length اور یہ وری length یہ دو length ہے اور یہ وری length اس کی condition بعد بتاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ mجھے a b length رکال نہیں ہے dc length رکال نہیں ہے اور ad length رکال نہیں ہے پہلے میں نکالتا ہوں a b a b کس کے برابر آئے گا اس کے اوپر distance فار مرہ لگا رہے گا minus 2 minus 5 کا square plus 3 minus 2 hole کا square root اس کے بعد میں نکالتا ہوں dc length نکالتا ھوں dc اب ان دونوں کے اوپر distance فار لگاؤں گا تو یہ آجے گا ان کو آپ سے minus کریں گے تو minus 3 minus 4 ka square minus 4 minus minus plus 5 ka square اس کے بعد میں calculate کر کے دیکھنا کیا answer آتا ہے اس کے بعد میں نکال نا ہے a d a d length نکال a اور d کے اوپر distance form لگائیں x والوں کو آپ سے minus کریں تو یہ آجے گا 4 minus 5 ka square plus y والوں کو آپ سے minus کریں تو یہ آجے گا minus 5 minus 2 4 میں سے minus 3 نکالا اس کا square اور whole کا square root ٹھیک اب دیکھتے ہیں جی کہ ان کا answer کیا آتا ہے اب یہ دیکھیں a b اور dc برابر آگئے a b کی length 50 square root of 50 اور یہ بھی square root of 50 because a b اور dc آپس میں برابر آگئے بلکہ کہ ساری آپس میں برابر آگئے ہیں اور a d کس کے برابر آگیا a d برابر آنا چاہیے تھا b c کے تو یہ تو چاروں سائی برابر ہوگی روحم بس بن گئی روحم بس بھی جانا یہ اس کی پیرلیلوگرام کی خاص قسم ہے therefore a b c d is is parallelogram parallelogram ٹھیک ہے اب اس کی چاروں سائیڈ برابر ہیں تو اس نے پھر آگے question کیا ہے کیا یہ square ہوگا یا نہیں اب یہ دیکھیں اگر تو یہ ہمارے پاس ہے اب تو تقریبا اس کی شکل جانا کچھ اس طرح کی بنے گی چاروں سائیڈ برابر آگئی تو اس طرح ہی بنے گی ٹھیک ہے تو اگر تو یہ روحم بس ہے تو یہ والا دیاغنل چھوٹا ہوگا یہ والا دیاغنل بڑا ہوگا اور اگر یہ square ہو تو پھر یہ والا دیاغنل اور یہ والا دیاغنل دونوں آپس میں سیم ہوں گے تو اس لیے اب ہم کیا کروں گا یہ ثابت کرنے کے لئے کہ is it square میں a c دیاغنل نکال لوں گا a c دیاغنل نکال لوں گا اور b d ڈی دیاغنل نکال لوں گا اگر دونوں دیاغنل برابر آگے تو پھر میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ square ہے اور اگر برابر نہ آئے تو میں کہ دوں گا کہ یہ square نہیں ہے تو اگلی حرکت جو کرنی ہے میں ہم نکال لیں گے now we find the length of diagonals now we find length of diagonals diagonals ٹھیک ہے جی تو a c نکالتے ہیں پہلے a c length کس کے برابر آئے گی تو یہ آجے گا مائنس 3 مائنس 5 کا square 4 میں سے 2 نکالے مائنس 4 مائنس 2 کا square یہ آگیا 5 اور 3 8 64 آگیا پلس 4 اور 6 36 آگیا تو یہ آگیا square root of 100 جو کہ 10 کے برابر آگیا اب ہم bd diagonal نکالتے ہیں bd diagonal کی length کے لیے اب ان کے اوپر distance فارمر لگے گا 4 میں سے 2 نکال دی اور اس کا square پلس 5 میں سے 3 نکال دی minus 5 minus 3 کا square hole کا square root تو یہ آگیا 4 اور 2 6 6 کا square minus 8 کا square تو یہ آگیا 36 جمع 64 تو 100 100 کا square اٹھ لیں گے تو وہ کس کے diagonal کھے diagonal بھی برابر آگئے چاروں سائیڈے بھی برابر آگئے چاروں سائیڈے برابر آگئے دی برابر آگئے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ square ہوگا یہ screenshot اس کا لے لیں اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم finish اگر آپ نے چینل سبسرائب کر دیا ہے تو بہت شکریہ اور اگر آپ نے چینل سبسرائب نہیں کیا تو برابر آگئے چینل کو سبسرائب کریں کیونکہ چینل کو سبسرائب کرنے کو کوئی بھی ایکسا چارجز نہیں ہے اپنا خیال رکھئے گا اگری ویڈیو کا انساء رکھیجے گا